اسلام علیکم آپ سب کے لئے سب سے پہلے تو دعا ہے کہ آپ سب جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور اللہ آپ سب کی جائز مرادی پوری کریں اور یہ ہے میرا بی بی جو اپنی چھوٹے والے بھائی کے واقع میں بیٹھ گیا ہے تو پھر برائی میں نے سب سے پہلے میں لنچ سے شروع کر دیتی ہوں کیونکہ آج میں نے لنچ میں بنایا سپیشل روپورتی بینڈی کھراری بینڈی جسے کہتے ہیں کھراری تو نہیں بس آم سی بینڈی بنائی لیکن بس جٹ پٹسی بنائی میں نے تو آنین بہت سے کٹ لیے لیکن ایک ون میڈیم مسالہ اپنا مکس مسالہ ڈال دیا اور بینڈی میں نے لمبی لمبی کر کے کٹی تھی وہ ڈال دیے اور جب پیاس تھوڑے سے ذرا پنکش ٹائپ ہو گئے تو میں نے اس میں مسالہ آیا نمک اٹ کر کے بینڈیا ڈال دی تھوڑی دیر بعد دس پندرہ آٹھ دس منٹ میں اس مزے کی بینڈی تیار اور یقین ماں نے بہت زبردست تھی بہت ہی مزے کی تھی اس کے ساتھ میں نے تھوڑے سیلٹ کٹ کر لیا اور یہ ہمارا تا لنگ چھوٹا سا اور یہ ہے میرا چھوٹا والا یہاں پہ اپنی جھولے لے رہا ہے جھولے لے کے مزے کر رہا ہے یہ جھولا بھی بہت اچھا ہے ہماری زندگی میں کیونکہ سیلز ڈال دو بس خود ہی ادھر 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 اتھا رہتا ہے اور بچے انجوئی کرتے ہیں رات کو میں نے کہا کہ جیت کی خوشی ہے تو یہ گھر اس دنگی ہے جب پاکستان میں جیتا تھا تو یہ میں نے بنائی تھی اس خوشی میں چکن جل فریزی بس جو شان کا مسالہ ہے چکن جل فریزی کا چکن کیوب میں کٹ کر میں نے اس کو میرینیٹ کر دیا ہاف اینار کے لیے ہاف اینار میرینیشن کے بعد تب تک میں نے اس کے لیے پیاز اور کیپسکم وغیرہ کھاٹ دیئے توڑا سا جنجر اور ادھرک جو سوری جو لہسن ہے اس کو میں نے ذرا سا چاپ کر لیا اس کو آئر میں ڈالا اس کو تھوڑا سا بون لیا اور اس کے بعد میں نے چکن ایڈ کر لی تو چکن جب پانی چھوڑ دے توڑا سا اور اس کے بعد ذرا یہ کلر بطل جائے گا اس کا اور پھر لائٹ ڈرانگ ہونے لگے تو تب ہم نے اس میں باقی کی چیزیں ڈالنی ہیں اور پھر جر فریزی وہ ایسے بن ہی بنے گی جیسے بنتی ہے پھر یہ آم چکن کی طرح بن جائے گا بلکل اس طرح جب اس ٹیچ پہ آ جائے یہ جو پانی اور آئل تقریباً چھوڑے میں آئل بہت کم ڈالتی ہوں تو اب یہ دیکھیں یہ اب پانی خوشک ہو جائے گا اس میں اور یہ رہ گیا ہمارے پاس آئل آئل تو میں اس میں ٹھماٹر ڈالوں گی میں ٹھماٹر کی کیوبز بنا لیتی ہوں آپ لوگوں کے پاس آگا پیسٹ ہے اور یا جو کچھ بھی ہے تو وہ ڈال دیں میں تو بس ایک بڑا سا کیوب لے لیا میں نے اس کو ملٹ ہونے دیا تب تک یہ چکن اور بھی مزے کا زرہ کرسپ سا بن جاتا ہے اس میں تو ڈکن رکھ دیا تاکہ یہ ملٹ ہو جائے اور بہت ہی خوشی تھی ہمیں میچ کی زبردست قسم کا میچ تھا پہلے ایڈیا سوچنیزیلنٹ سے تو مزہ ہو جائے گیا کھانے کو اور میٹے کو سب سے بھی کھانے کا بھیل ساتا ہے میٹا بھی بنایا تھا لیکن وہ میٹے بھی نیکس ٹھو ہو جائے نیکس ٹھو ہو جائے اس طرح جب کھنا تو اس میں پھول طرح سے حل ہو جائیں پھل کھل آپ کو اس طرح لگے کہ ہر چکن کی پیسٹ ہے میں نے ہریں ملٹی بھی ڈال دیتی اس میں اور اس کے بعد میں ڈالوں گی اس میں پیاز اور کیپ سے کم کیپ سے کم جو شملہ مرچ ہے ہمارا وہ بھی میں نے سکوئر سکوئر کر کے ڈال دیا ہے یہ دیکھیں یہ سکوئر کیوب کی شکل میں بس جل فریزی شروع سے یہ ایسی ہے کہ اس میں سب کچھ کیوب کیوب بھی ڈال جاتا ہے لوگ تو ٹرماٹر والی کیوب بھی ڈال دیتے لیکن وہ مجھے اچھے نہیں لگتے وہ اس کے ساتھ اگر ہٹا بھی تو پھر بھی کچھ کچھ کا ٹیسٹ دیتا ہے تو پہلے پیاز ڈال دینا ہے اس کو دو تین منٹ بھول لینا ہے اس میں اس کے بعد لاس میں ہم کیپسکم ڈال لیں گے اس کو بھی زرہ توڑا سا بھول لیں گے اور اس کے بعد اس پر سر رکھ دیں گے دو تین منٹ کے لیے جب اچھی طرح سے آپ کو لگے کہ کوک ہو گیا کیونکہ ہم نے شملہ مرچ جو ہوتا ہے اس کو زیادہ نہیں پکانا ہوتا تاکہ اس کا خرنچ ختم نہ ہو لیکن اس کا ٹیسٹ اس میں آ جائے تو یہ میں ڈال دوں گی تھوڑا سا بھول لوں گی اور اس پر سر رکھوں گی تاکہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے اور اس میں اس کا ٹیسٹ بھی آ جائے گا یہ ڈیش بنایا جھٹ پٹسی بن جاتی ہے اور چینج ہوتی ہے بہت مزیک ہی بن جاتی ہے اس کے بعد میں آپ کی مرضی آپ اس طرح کھاتے ہیں تو بھی اور اگر آپ اس میں تھوڑی سی گریوی جانا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا پانی ڈال دینا ہے اور بس ایک منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اور یہ آپ کی مزیک ہی ڈیش تیار میری ریسپیز بہت مزیک ہی ہیں اور جٹ پر تیار ہونے والی ہیں اگر آپ کو اچھی لگی میری ویڈیو تو پلیز ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور میں تو ہمیشہ آپ کے لئے دعائیں کرتی رہتی ہوں اس کے ساتھ مجھے دے اجازت میں بناوں گے اپنا نیکسٹ فلوگ اس کے لئے آپ رہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ فلوگ میں مجھے دا